السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کورونا وائرس کی وجہ سے جس جگہ پر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں جہاں یہ قانون بنا ہوا ہے وہاں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ گھروں میں نماز پڑھیں اور مسجد کو بالکل ویران بھی نہ کریں مسجد کے امام صاحب موزن صاحب اور ایک دو حضرات مسجد میں نماز جماعت سے پڑھتے رہیں اور باقی لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھیں جہاں حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے تو ہمیں قانون کا پھالن بھی کرنا ہے اور اپنی مسجدوں کو ویران بھی نہیں ہونے دینا ہے اور جن جن علاقوں میں پاوندی نہیں ہے حکومت کی طرف سے وہاں ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں اور کورونا وائرس سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان کو بھی اختیار کریں لیکن دیکھنے میں کیا رہا ہے کہ بعض جگہ تو کوئی حفاظت ہی نہیں اختیار کی جا رہی ہے کوئی طریقوں کوئی اختیار نہیں کیا جا رہا ہے ہے نا اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں حکومت کی طرف سے کوئی پاوندی بھی نہیں ہے لیکن لوگوں نے مسجدوں میں طالبی لٹکا دی ہیں تو نہ زیادتی کی طرف ہم جائیں اور نہ کمی کی طرف جائیں بلکہ درمیانہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے لہٰذا جہاں حکومت کی طرف سے پاوندی لگا دی گئی ہے مسجدوں میں نماز بہت سارے لوگوں کے ایک ساتھ پڑھنے پر تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں پر نماز پڑھیں اور مسجد کے امام صاحب موزن صاحب جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتے رہے اور جن علاقوں میں پاوندی نہیں ہے وہاں کورونا وائرس سے بچنے کے طریقوں کا خیال رکھیں اور حفاظتی تدبیر اختیار کریں اور جماعت سے نماز پڑھتے رہے اب جن علاقوں میں پاوندی لگی ہوئی ہے جو لوگ گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے میں نے آسان طریقہ کل بھی بتایا تھا آج میں پھر طریقہ بتا رہا ہوں کہ گھر پر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب وضو کریں اور اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں مثال کے طور پر پانچ لوگ آپ کے گھر میں ہیں اب کیا ہے جو نماز پڑھانا جانتا ہو وہ نماز پڑھائے اور پیچھے پھر آپ اپنے بچوں کو کھڑا کریں مرد حضرات کی سب بنائیں مردوں میں بچے ہوں یا بڑے ہوں آپ اپنے پیچھے مردوں کو کھڑا کریں اور اس کے پیچھے عورتوں کی سب بنائیں اس ٹائپ سے اور اگر آپ کے گھر میں آپ اکیلے ہیں اور آپ کی وائف اکیلی ہیں تو پھر آپ امام بن جائیں اور آپ وائف کو اپنے پیچھے کھڑا کریں اسی طرح سے اگر وائف نہیں ہے مرد حضرات ہیں دو تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے آپ خود امام بن جائیں کوئی ایک امام بن جائیں اور اگر ایک نماز ہی ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو اپنے رائٹ ہینڈ پر برابر میں کھڑا کر لیں تھوڑا سا جس چار پانچ ہنچ پیچھے اس ٹائپ سے اور اگر دو لوگ ہیں تو دو لوگ پیچھے ہی کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام صاحب اس کے پیچھے مرد حضرات چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں اور سب سے پیچھے عورتوں کی سب بنے گی اسی لئے میری درخواست یہ ہے کہ گھر پہ جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں جن جن علاقوں میں مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پاوندی ہے تو وہاں لوگ گھروں پر بھی نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور گھر کی عورتوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز میں شامل کر لیں یہ ایک تم بیسٹ ہے بیسٹ کیا ہے کہ اس سے دیکھیں جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی آپ کو سباب ملے گا اور پورا گھر ایک ساتھ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ گھر رحمتوں سے بھری جائے گا اور اس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمتی نازل ہوگی اس لئے ان طریقوں کو اختیار کریں اگر آپ کو کوئی کوشن ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ آنوالی کلپ میں آپ کے ان سوالات کو پک کیے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ